اعوذ باللہ من شتاون جیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم ایکسرسائز نمبر 2.4 کر رہے ہیں یہ اس کی زمپل ہے سمپلی فائی موس انپورٹر زمپل ہے بورڈ کے لحاظ سے 8 دوائر بے 125 کی پاور 4 دوائر بے 3 مائنس میں ہے مائنس میں سب سے پہلے پوزیٹیو کرنا ہوتا ہے پوزیٹیو ہم کہہ سکے تھے پاوری شفلی ہوگی یہ 125 اوپر چلی جائے گی تو 8 نیچے آ جائے گی تو ہمارے پاس 4 دوائر بے 3 آ جائے گی اس کے بعد ہم یہ 125 دیکھیں نیچے 3 لکھا تو 125 کون سے ٹیبل میں جاتا ہے 5 کو 3 ٹائم ملٹیپلائے کرنا بڑتا ہے 5 کو ہم 3 ٹائم لکھیں گے 5 ملٹیپلائے 5 ٹھیک ہے 8 ہمارے پاس 2 کو 3 ٹائم کریں گے تو 8 آئے گا 2 ملٹیپلائے بے 2 ملٹیپلائے بے 2 یاد رکھیں ڈاٹ بھی ہم ڈال سکتے ہیں 4 دوائر بے 3 ڈال کا مطلب بھی ملٹیپلائے ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ 5 3 ٹائم لکھا تو 5 کو 3 ٹائم لکھیں گے پھر 2 کو 3 ٹائم لکھیں گے 2 کو بھی 3 ٹائم لکھا 4 دوائر بے 3 آ گیا اب یہ 4 دوائر بے 3 اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائے آ رہا اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہو رہا 5 کی 3 ملٹیپلائے بے 4 دوائر بے 3 دوائر بے 2 کی 3 ملٹی بل هو ہے 4 جو 3 یہ 3 کینسل ہوگا یہ پھر 3 کینسل ہوگا 5 کی با do 4 بچا 2 کی با口 4 بچا 5 کی با 4 تو ہمارا پاس 6 3 Hannah 5цию 5 مجھے آپ ڈیوٹوں سے پس نچہ اور آپ ٹھول کا ملٹیپلائی کرنا فائفوں سے ٹھول سے ٹھولی پھالے کیا باب کیا تو آپ ٹھول ڈیوٹا سنٹھ پھالے کیا ملٹیپلائی کرنا ڈیوٹوں سے ٹھول سنٹھ پھالے کیا اسی طرف ٹھول کریں وہ ہمارے پاس یہ آنسر آگئے ہمارے پاس آنسر ہیں کامالہ اسی طرف آپ انہوں سے پہلے کے اینر آنسر آ گیا n plus 1 لکھا ہے مائنس 3 n لکھا ہے تو سب سے پہلے ان 3 n کو ہم اعلیٰ کر کے لکھتے ہیں 4 3 n divided by by 3 3 n اعلیٰ کرنا ہے ٹھیک ہے 3 1 کو بھی اعلیٰ کرنا ہے لیکن dot کا مطلب ملٹیپلائی ہوتا ہے اس میں ہمیں dot ڈالوں گا ٹھیک ہے सہر مائنس 32 n اب ان دونوں میں سے کومن کیا ہے ان دونوں میں سے کومن مار پاس ہے نیچے ہولی میں سے 3 کی پاور n کومن ہے اگر 3 کی پاور n کومن ہے تو اس میں سے یہ بہر نکلا ہے تو 3 کی پاور 1 بچتا ہے 3 کی پاور 1 monit then here our pass جس کے ساتھ اب یہ بہر آگیا دوسرے لیا بچا 1 مپرولی ویلیو آیا ایٹیسے لکھیں گے اب یہ 3 کی پاورہ n کینسل ہوگا 3 کی پاورہ n کینسل ہوگا یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے 4 بچے گا 3 1 زہ 3 ہوگا 3 میں سے 1 مائنس کریں 2 ہوگا 2 1 زہ 2 2 2 زہ 4 تو ہمارے پاس 2 آنسل ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں شکریہ